ایکیو جیم سٹونز ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین سال دوہزار بائیس میں کیسی رہے گی آپ کی لف لائف اولاد کا سکھ ملے گا کیا کوئی انام یا لٹری بھی آپ کی نکل سکتی ہے تمام لڈک سائنس کے حوالے سے اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے ناظرین زنجانی جنتری دوہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور روہ ماہ کا شمارہ بانامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈی اف فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے کہ نمبر پہ کال یا واتس اپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی اف فائل آرڈ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اولاد انام اور محبت تمام زنجانی سائنس کے لیے کیسا رہے گا دوہزار بائیس برجہ عمل ایریز اولاد انامات و محبت سال دوہزار بائیس شمسی زائچے کا پانچ میں کا حاکم سیارہ شمس آپ کو اولاد انام محبت میں غیر متوقع خوشیوں اتا کرے گا سیارہ شمس چودہ اپریل سے لے کر چودہ مئی شرف یافتہ پندرہ جون سے لے کر سولہ اگس آج یافتہ جبکہ سترہ اگس سے لے کر سترہ سپتمبر عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کو ممکنہ خوشیوں سے نوازے گا آپ کے شعور و ادراک میں اضافے اپنے تحقیقی اور علمی کاموں کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا علم دوست برجے ہمل والے افراد یا طلبہ اپنی قابلیت اپنے علم و حنر میں اضافے سے نمائع پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ان آیام میں محبت یا بہمی جذباتی تعلق شادی یا منگنی کا باعث بھی بن سکتا ہے اپنے بچوں کی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے دوہزار بائیس غیر معمولی توجہ کا سال دکھائی دیتا ہے شمس مریق ساد نظرات دو سے لے کر بارہ مائی سولہ سے لے کر انیس اکتوبر بننے سے متوقع اولاد انعام محبت کی خوشیاں مل سکیں گی جبکہ چوبیس سے انتیس اگز سات سے نو دسمبر قدر احتیاط طلب آیام دکھائی دیتے ہیں پرائز بانڈ اور انٹرنیشنل لارٹریو میں دلچسپی لینے والے حضرات یکم دو جنوری سات آٹھ نو دس فروری یکم دو تین مارچ بارہ تیرہ چودہ اپرل دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ مائی پندرہ سولہ سترہ چبیس ستائے سٹائے سٹائے سنتیس جون نو دس گیارہ جولائے دو تین آگست گیارہ بارہ چبیس ستائے سٹائے سنتیس تیس سبتمبر گیارہ بارہ تیرہ سولہ سترہ آٹھارہ انیس اکتوبر چھبیس ستائے سٹائے سنتیس تیس نومبر یکم گیارہ بارہ تیرہ چودہ دسمبر حصہ لیں تو بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا اسم آزم اگر جاننا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج سور ٹورس کی جانب برج سور ٹورس اولاد انامات و محبت سال دوہزار بائیس پانچوے اولاد انام محبت کا حاکم سیارہ اتارت سورج کا دمچھلہ اپنے سالانہ سفر میں دو سے سولہ جولائے اروج یافتہ جبکہ اکیس اگر سے لے کر چھبیس اکتوبر شرف یافتہ ہونے سے عجیب و غریب طریقے سے آپ کو نفع بکش فوائد پیغامات دے گا ابتدائے سال میں اس کا سفر شروع ہوگا اولاد انام محبت کے سبی معاملات حضب منشاہ حل ہوں گے تاہم سیارہ اتارت چودہ جنوری سے لے کر چار فروری دس مئی سے لے کر تین جون دس سپتمبر سے لے کر دو اکتوبر رجعت یافتہ یعنی الٹا ہونے کے سبب پسندیدہ کاموں میں سستروی کا امکان خصوصا معاملات علف و محبت میں غلط فہمیاں جبکہ صاحب اولاد کو چاہیے اپنے بچوں کے شب و روز سے غافل نہ رہیں سٹاک شیر کے معاملات بھی انہی دنوں میں احتیاط طلب ہے اتارت زہرہ ساد نظرات سولہ سترہ اٹھارہ انیس اپرل پانچ سات مئی چبیس ستائیس سبتمبر اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس نومبر اٹھائیس انتیس تیس دسمبر بننے سے خوشی اور شادمانی کے پیغامات ملیں گے بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی آلہ کار کردگی اور شادی بیاجیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام پانے سے خوشی اور شادمانی کا احساس رہے گا پرائیز مان اور انٹرنیشنل لارٹری میں دلچسپی رکھنے والے افراد دو تین بیس اکیس بائیس ستائیس ستائیس raptی ستائیس تیس مارچ سات آٹھ سولہ ستنہ آٹھارہ انیس چھبیس ستائیس اٹھائیس تیس اپریل یکم دو پانچ سی سات اٹھارہ انیس بیس اکیس تےیس چوبیس پچیس مائی انیس بیس اکیس ستائیس اٹھائیس تیس جون دو تین بارہ تیرہ چودہ تیس چوبیس جولائی سترہ اٹھارہ انیس اگست چبیس ستائیس سبتمبر تیرہ چودہ پندرہ بائیس تیس اکتوبر چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بائیس تیس چوبیس پچیس انتیس تیس نومبر یکم دو تین اٹھائیس انتیس تیس دسمبر میں حصہ لیں تو بیدس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت میں آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا اس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمن آئی کی جانب برج جوزہ جمن آئی اولاد انام محبت سال دوہزار بائیس بیت الاولاد انام محبت کا حاکم سیارہ زہرہ دوہزار بائیس میں آپ کو خوشکن آئیام اور سعادت آتا کرے گا مجموعی طور پر ابتدائے سال میں سیاروں کی کمزور پوزیشن اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ اپنے مقاسد کے حصول کے لیے ابتدائے سال سے ہی صدقہ خیرات ممکنہ روزانہ دینا معمول بنا لیں سیارہ زہرہ ستائیس اپریل سے لے کر تئیس مئی شرف یافتہ اٹھارہ جون سے لے کر تیرہ جولائے اٹھارہ اکتوبر سے لے کر گیرہ نومبر عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کو اولاد انام محبت کے معمولات میں خوشیاں عطا کرے گا بارہ سال کے بعد کیران سادین زہرہ مشتری تیس اپریل یکم دو مئی تسدیس اٹھائیس انتیس تیس جون تسلیس ستارہ اٹھارہ انیس اگست چودہ پندرہ سولہ نومبر بننے سے دوہزار بائیس کے یہ آیام زندگی کے بہترین خوشکوار آیام ثابت ہوں گے محبت کی مہراج شادی پر منتحہ نظر آتی ہے صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی جانب سے ان کی شادی بیعہ اور ان کے تعلیمی کریر کی کامیابیوں کی خوشیاں مل سکتی ہیں سٹاک شیئر اور ان آیام میں خریدے گئے پرائز بانڈ اور لوٹریاں آپ کا مقدر سوار سکتی ہیں تاہم زہرہ مشتری ناکس نظرات چوبیس پچیس چوبیس جولائی یکم دو اکتوبر آٹھ نو دس دسمبر بننے سے جن سے مخالف کے دام فریب اور تخمین بازی اور لالت سے بچیں ان آیام میں سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال آپ کے گلے پڑ سکتا ہے حصول انام اور پرائز بانڈ میں دلچسپی رکھنے والے افراد دو تین چار پانچ جنوری بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ فروری چھے سے بارہ بیس اکیس بائیس مارچ آٹھ نو سولہ سترہ اٹھارہ انیس چھبیس ستائے سٹھائیس انتیس تیس اپریل یکم دو پانچ چھے سات اٹھارہ انیس بیس اکیس تیس چوبیس پچیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس مئی انیس بیس اکیس اٹھائیس انتیس تیس جون چار پانچ چھے تیس چوبیس جولائی یکم دو تین چار پانچ سترہ اٹھارہ انیس اگس یکم تین چھبیس ستائیس سبتمبر اٹھارہ انیس بیس چھبیس ستائیس اکتوبر چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ نومبر اٹھائی سنتیس تیس دسمبر حصہ لین تو بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے انام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر اولاد انامات و محبت سال دوہزار بائیس بیت الاولاد کا حاکم سیرہ مری ابتدائی سال میں اپنے ہی پانچھویں گھر ہمراہ تالے کے حاکم کمت در اکرب بما شرف یافتہ کیتو ہونے سے دوہزار بائیس اس گھر کے منصوبات کچھ زیادہ ہی نمائی دکھائی دیتے ہیں سائب اولاد برج سرطان والے افراد کو اپنے بچوں کے شب و روز پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرنا شاہیے بچوں کے آسادزہ سے وقف وقف سے کانسلنگ جاری رکھیں شعور و ادھراک میں اضافہ کھیل کود اور سپورٹس کے کاموں میں دلچسپی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے جن سے مخالف کی رغبت اور رجحان بڑھنے تاہم ایسی محبت میں وفا کی امید کم ہی دکھائی دیتی ہے بازاری قسم کی دوستی اور تعلق آپ کی صحت جسمانی اور روپے پیسے کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے پرائز بانڈ لوٹریوں اور سٹاک سینج میں سرطانی افراد کی دلچسپی دوہزار بائیس میں کچھ زیادہ ہی رہے گی سیارہ مریق 26 فروری سے لے کر 7 اپریل شرف یافتہ 27 جون سے لے کر 10 اگس اروج یافتہ رہنے سے اولاد انام محبت خصوصاً صاحب اولاد افراد کو بچوں کے کریئر اور ان کی شادی منگنی کے سلسلے میں خوشیاں مل سکتی ہیں جبکہ سیارہ مریق 30 اکتوبر سے لے کر 13 جنوری 2023 تک رجت جافتہ یعنی الٹا ہونے کے سبب محبت اور جذباتی معاملات میں شکوک و شبات پیش آئیں تو سبر و تحمل سے انہیں حل کر لیں انٹرنیشنل لارٹریوں اور پرائز بانڈ میں دلچسپی رکھنے والے افراد آٹھ نو جنوری بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ فروری چھے سے سولہ مارچ دو سے سات مئی بارہ مئی یکم دو تین چار پانچ اگس سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکتوبر حصہ لیں تو بے دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے جس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج اصد لیو کی جانب برج اصد لیو اولاد انامات و محبت سال دو ہزار بائس بیت الاولاد کا انام محبت کا حاکم سادہ اکبر سیارہ مشتری دو ہزار بائس میں بارہ سال کے بعد ساتھویں سے آٹھویں گھر تیرہ اپرل دو ہزار بائس سے اکیس اپرل دو ہزار تئیس تک یہاں رہتے ہوئے پسند اور محبت سے شادی انامی فوائد خصوصاً مئی سے لے کر دسمبر یہ سبھی آیام سٹاک شیئرز پرائز بانڈ انٹرنیشنل لارٹریو میں حصہ لینے کے لیے نیک دکھائی دیتے ہیں تاہم انتیس جولائی سے لے کر چوبیس نویمبر رجت یافتہ یعنی الٹا ہونے کے سبب قدر محتاط روی اپنانے کا بھی اشارہ ہے صاحب اولاد برج عصد والے افراد کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت شادی بیعہ کی خوشیاں بھی نصیب ہو سکتی ہیں بشرتک ہے آپ کے بچے عمر کے اس حصے پہنچ چکے ہوں مشتری شمس ساد نظرات بائیس تئیس چوبیس مائی اکتیس جولائی یکم دو آگست بیس اکیس بائیس نویمبر بننے سے یہ مجموعی آیام اولاد اعنام محبت کے لیے خوشکن اور نمائع دکھائی دیتے ہیں پرائز بانڈ اور انٹرنیشن لوٹری میں دلچسپی لینے والے برج عصد والے افراد ان تواریخ میں حصہ لیں تئیس چوبیس جنوری چار پانچ چھ سات بیس اکیس بائیس مارچ دو تین چار چھ ستائیس اٹھائیس اپرل اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس مائی انیس بیس اکیس جون سولہ سترہ تئیس چوبیس اکتیس جولائی یکم دو آگست تئیس سبتمبر سات آٹھ نو دس سولہ سترہ بیس اکیس بائیس نویمبر حصہ لیں تو بے دس کیاس نہیں کہ آپ کا کو بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکھی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے انام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو اولاد انامات و محبت سال دو ہزار بائیس بیت الولاد کا حاکم سیارہ زہل جو ستائیس سال بعد اپنے ذاتی گھر میں مقیم ہے اس سال یہ برج تبدیل کرے گا تاہم اس کی سعادت جکم جنوری سے لے کر انتیس اپریل سترہ جولائی سے لے کر سترہ جنوری دو ہزار تئیس تک پانچ پین گھر برہتے ہوئے صاحب والاد افراد کو ممکنہ خوشیوں سے نوازے گا اپنے بچوں کی کامیابی پر آپ کا سر فخر سے بلند اس کے علاوہ معاملات الفت محبت اور انعامی مقابلوں میں یا سٹاک ایکسچینج میں دلچسپی لینے سے غیر متوقع فوائد مل سکتے ہیں آپ کی ذہنی و تخلیقی اور سنجیدہ صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے گا مجموعی طور پر اولاد انام محبت جیسے سبی خوشکن عامور کے لیے دوہزار بائیس ایک امدہ سال دکھائی دیتا ہے پرائز بانڈ اور انٹرنیشنل لوٹریوں میں حصہ لینے والے برج سملہ والے افراد دوہزار بائیس میں ان آیام دو تین ستائیس اٹھائیس انہیس تیس مارچ سات آٹھ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اپریل پانچ سات تئیس چوبیس پچیس مائی دو تین بارہ تیرہ چودہ جولائی پچیس چبیس ستائیس سبتمبر تیرہ چودہ پندرہ بائیس تیس اکتوبر اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس پچیس چبیس ستائیس اٹھائیس انہیس تیس نومبر یکم دو تین اٹھائی سنت تیز سمبر ساد نظرات بننے سے حصہ لیں تو بئی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل سکے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام نکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپن انام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے علاوہ آپ ادارے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا اولاد انامات و محبت سال دوہزار بائیس بیت الاولاد اور انام شمسی زائچے کے پانچ میں گھر کے منصوبات دوہزار بائیس میں نہائیت اہم رہیں گے سادے اکبر سیارہ مشتی گزشتہ سال سے یہاں مقیم تھا تیرہ اپرل کو چھٹے گھر میں یہ چلا جائے گا چوتھے پانچ میں گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ زہل پانچ میں اپنے فطرتی گھر میں ستائیس سال کے بعد اس کا یہاں آنا نہائیت خوشکن ثابت ہوگا دوہزار بائیس میں اس کا عارضی قیام انتیس اپرل سے لے کر بارہ جولائے اور پھر مستقل قیام سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر انتیس مارچ دوہزار پچیس تک یہاں رہے گا آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی، سماجی و سیاسی حیثیت میں اضافہ دوسروں سے خوشکوار مراسم پر مبنی تعلقات قائم ہوں گے مزید نئے اہباب اور دانشبر علماء کرام اور ان کے ہم اثر افراد سے خوشکوار مراسم قائم ہوں گے پرائز مانڈ اور انٹرنیشنل لارٹریو میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے سٹاک شیئرز اور انامی مقابلوں میں حصہ لینے سے غیر متوقع و فوائد اولاد برج میزان والے افراد کو اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی بیعہ کی خوشیاں نصیب ہوں گی ایسا خوشکوار وقت عرصہ داراس کے بعد آیا ہے دوہزار بائیس کی ممکنہ خوشیوں کو سمیٹھنے کے لیے قبل از وقت پلاننگ کی گئی تو یہ سال آپ کی زندگی کا تخلیقی انقلابی اور انام اور محبت کی دولت سے مالا مال سال ثابت ہو سکتا ہے سیارہ زہر پانچ جولائی سے لے کر تئیس اکتوبر رجج جافتہ یعنی ریٹرگیٹ ہونے کے سبب یہ وقت قدرے صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کے روز و شب اور تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ اور نظر ثانی کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرنا شاہیے انہی ایام میں معاملات علف و محبت میں شکوک و شبات سے بھی بچیں ایسے میزانی افراد جو پرائز بانڈ اور انٹرنیشنل لوٹریوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنی قسمت آزمائی کے لیے ستائیس ستائیس نومبر یکم دو تین گیارہ بارہ تیرہ چودہ دسمبر حصہ لیں تو کوئی بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا اینام نکل آئے حصول اینامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب اینام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو اینام کے قریب لے جائے گا حصول اینام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کے جانب برج اکرب سکورپیو اولاد اینامات و محبت سال دوہزار بائیس چار اہم سیارے زہر المشتری اور راہو کے تو کی بروج کی تبدیلی اولاد اینام محبت کے معاملات کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہے گی صاحب اولاد افراد کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے روز و شب سوشل میڈیا اور پڑھائی میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے جیسے امور کا نوٹس لیں بہترین عمل ہوگا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اسادزہ کے ساتھ کانسلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو دوستانہ طریقے سے سمجھائیں بیت اولاد کا حاکم سارا مشتری یکم جنوری سے لے کر تیرہ اپرل اپنے گھر سے بارویں اور انتیس جولائی سے لے کر چوبیس نمبر رجت جافتہ یعنی ریٹرو گریٹ ہونے سے معاملات اس میں مبتلا ہونے سے اپنی صحت اور روپے پیسے کا زیادہ کر سکتے ہیں سیارہ مشتری بارہ سال کے بعد تیرہ اپرل دوہزار بائیس سے لے کر چوبیس اپرل دوہزار تئیس پانچ میں اپنے ذاتی سانوی گھر میں ایک سال کے لیے آ جائے گا سیارہ مشتری یوں تو کلی طور پر خیر و برکت روحانیت اور دولت کا حاکم سیارہ ہے مشتری کے ہاں آنے سے آپ کی اعنامی دلچسپیوں میں حصہ لینے کی حصہ بڑھ جائے گی اور بائی دس کے آس نہیں کہ اس سال آپ کا کوئی بڑا اعنام نکل آئے محبت کی ابتداء فوری طور پر شادی یا منگنی کا باعث بن سکتی ہے سماجی حیثیت اور شخصیت شعور ادراک میں یقینی طور پر اضافہ ہو سکے گا مشتری مریخ ساد نظرات دو تین چار پانچ شے فروری ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس مائی اکتیس اگس یکم دو تین سبتمبر اولاد انام محبت کے یقینی سکھ کے لیے دو ہزار بائیس کی یہ سات تواریخ اپنے اندر نمائی خوشبخت خواست لیے آ رہی ہیں ان تواریخ کو گرین مارک کرتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں پرائز بانڈ انٹرنیشنل لارٹریو میں حصہ لینے والے سکورپیو والے افراد ان تواریخ میں دو تین چار پانچ شے فروری بیس اکیس بائیس مارچ آٹھ نو چھبیس ستائیس اٹھائیس اپریل اٹھارہ انیس بیس اکیس تائیس چوبیس پچیس ستائیس اٹھائیس 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 اکتیس مائی انیس بیس اکیس جون چار پانچ شے تائیس چوبیس جولائی اکتیس اگس یکم تین سبتمبر چھبیس ستائیس اکتوبر سولہ ستھرہ نومبر حصہ لیں تو کوئی بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے جس کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریس اولاد انامات و محبت سال دو ہزار بائیس بیت الاولاد کا حاکم سیارہ مری کے ابتدائے سال میں یکم جنوری سے لے کر پندرہ جنوری بارویں نہز گھر میں ہمراکیتو اور کمر در اقرب ہونے سے صاحب اولاد اپنے بچوں کی نگداش تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دے سیارہ مریق چھبیس فروری سے لے کر سات اپریل شرف یافتہ ستائیس جون سے لے کر دس اگس اروج یافتہ رہتے ہوئے غیر متوقع طور سے انعامی مالی فوائد ذرائع آمندن میں اضافہ پسندیدہ جگہ رشتہ تیہ ہونے جیسے خوش آئند واقعات پیش آئیں گے صاحب اولاد برجہ کاؤس والے افراد جن کی شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں اس سال اہم سے آروں کی تبدیلی انہیں اولاد کی خوشیوں سے نوازے کی پسندیدہ جگہ شادی اولاد انعام اور سکھ کے لیے اسم آزم یا وارث ہو سات سو سات مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا دروشری پڑھ کر دعائیں کرنا نیک ثابت ہوگا پرائز مانڈ اور انٹرنیشنل لٹریوں میں حصہ لینے والے برجہ کاؤس والے افراد ان تواریخ میں حصہ لیں دو سے چھے فروری بارہ سے سولہ فروری چھے سے بارہ مارچ انتیس سے تیس مارچ چھے تین سے چھے اپرل تیس اپرل یکم دو مئی چوبیس سے ستائیس مئی اٹھائیس جون یکم تا چھے اگست سترہ سے انیس اگست اکتیس اگست یکم سپتمبر تین سپتمبر چھبیس سے تیس سپتمبر پندرہ اکتوبر سے اٹھارہ اکتوبر چودہ سے سولہ نومبر چھبیس سے تیس نومبر یکم تین انیس بیس دسمبر بننے سے بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے انام کا اس میں آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون اولاد انامات و محبت سال دو ہزار بائیس بیت الالاد اور کریئر کا مشترکہ حاکم سیارہ زہرہ ابتدائے سال میں بارویں گھر یکم جنوری سے لے کر چھبیس فروری ہونے سے کریئر اور کاربار کے حوالے سے جنوری فروری کو زیادہ محنت اور آزمائش طلب دکھائی دیتے ہیں تاہم جیسے جیسے وقت گزرے گا حالات پہ بہتری آنے لگے گی خصوصا سیارہ مشتری بارہ سال کے بعد اپنے سانوی ذاتی گھر میں تیرہ اپریل سے لے کر اکیس اپریل دو ہزار تئیس آنے سے اور شراکت کارباری فوائد اور نصیب کے گھر کو سادھ ناظر رہنے سے آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے کا باعث بنے گا قدرت کی اس فیاضی کے لیے مسلسل شکر بجال ہاتے رہیں یقیناً شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے سیارہ زہرہ ستائیس اپریل سے لے کر تئیس مہیں شرف یافتہ اٹھارہ جون سے لے کر تیرہ جولائی اٹھارہ اکتوبر سے لے کر گیارہ نومبر عروج یافتہ ہونے سے کارباری وسائل عزت و ترقی میں اضافہ ہوگا تب نئے کام کی باثر حکام سے قریبی فوائد اور ملازمتی فرائض کی ذمہ داری انجام دہی سے ترقی کا انصر غالب رہے گا زہرہ زہل سات نظرات ستائیس اٹھائیس انتیس تیس مارچ تئیس چوبیس پچیس بہی بارہ تیرہ چودہ جولائی تیرہ چودہ پندرہ اکتوبر یکم دو تین دسمبر بننے سے نئے کارباری وسائل میں اضافہ اور مستقل میزاجی سے کم وسائل سے بھی شروع کیا گیا کاروبار بتدریج نفع کا باعث بنے گا آپ اپنے کاروبار کی تشیر کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنائے اپنے کاروبار کو بتدریج بڑھتا ہوا پھلتا پھلتا پائیں گے سیارہ زہرہ زہل نحس نظرات اٹھارہ انیس جون اٹھائیس انتیس اگس دو ستمبر چھ سات آٹھ نومبر بننے سے اپنے اہم کاروباری معاملات کو اس دوران خصوصی توجہ دے حضب توفیق صدقہ خیرات دینا بھی رد بھلا ہوگا اپنے قیمتی کاروباری سرمایے کو کسی ممکنہ نقصان سے بجانے کے لیے انشورنس سا پھر قدرت سے خمس ازاقات کی ادائیگی کر کے اس کا یقینی تحفظ بنائے پرائز بانڈ انٹرنیشنل لٹری میں حصہ لینے والے شوقین برج جدی والے افراد ان آیام میں حصہ لیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ فروری ستائیس ستائیس سنتیس تیس مارچ تئیس چوبیس پچیس مائی چھبیس ستائیس سنتیس جون بارہ تیرہ چودہ جولائے یکم دو تین چار پانچ اگس چھبیس ستائیس ستائیس سنتیس تیس سبتمبر تیرہ چودہ پندرہ اٹھارہ انیس بیس اکتوبر چھبیس ستائیس ستائیس نومبر دو تین دسمبر بننے سے حصہ لین تو بہی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انعام نکل آئے حصول انعامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انعام لکھی نمبر آئینہ قسمت کا مطالعہ بھی آپ کو انعام کے قریب لے جائے گا حصول انعام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی جانب برج دلو ایکیوریس اولاد انامات و محبت سال دو ہزار بائیس بیت الاولاد اور بیت الخوف کا مشترکہ حاکم سیارہ اتارت ابتدائے سال میں بارویں نہزگر کے حاکم کے ساتھ یکم جنوری سے لے کر پانچ پانچ نحوست زیادہ اور کمزور ہونے سے اولاد انام محبت یہ سبی معاملات اس عرصے میں پریشان کن دکھائی دیتے ہیں خاص طور پر صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کی روز و شب اور تعلیمی معاملات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے محبت میں رسوائی یا بدنامی کے خدشات بھی بے دس کیاس نہیں انہی دنوں میں سٹاک ایکشینج یا انامی مقابلوں میں حصہ لینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے سیارہ اتارت دو جولائی سے لے کر 26 اکتوبر شرف جافتہ ہونے سے مختلف معاملات میں پیدا شدہ مسائل اور پریشانیوں میں کمی آئے گی اتارت زہل ساد نظرات دو تین مارچ سات آٹھ اپریل دو تین جولائی بائیس تیس اکتوبر انتیس تیس نومبر یکم دسمبر بننے سے آپ کی تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ اور آپ یا آپ کے بچے ان دنوں کسی خصوصی تخلیقی ذہنی جسمانی روحانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسروف عمل رہیں گے ان آیام میں بننے والے جذباتی تعلق جلد ہی شادی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اتارت زہل نحس نظرات چوبیس پچیس اپریل یکم دو تین چار پانچ جون تیس اکتو تیس جولائی نو دس گیارہ نومبر بننے سے ان آیام میں دوسروں کو چیلنج دینا یا ان کا چیلنج قبول کرنا جذباتی پن اور انعامی مقابلوں میں حصہ لینا اسی طور بھی نیک دکھائی نہیں دیتا تاہم انٹرنیشنل لوٹریوں اور پرائز بانڈ میں حصہ لینے والے برج دل والے افراد دو تین بیس اکیس بائیس مارس چھبیس ستائیس اٹھائیس اپریل اٹھارہ انیس بیس اکیس مائی انیس بیس اکیس جون دو تین تیس چوبیس جولائی بائیس تیس اکتوبر سولہ سترہ انتیس تیس نومبر یکم دسمبر حصہ لین تو بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انعام نکل آئے حصول انعامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انعام لکی نمبر آئینہ قسمان کا مطالعہ بھی آپ کو انعام کے قریب لے جائے گا حصول انعام کے لیے اپنے انعام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج جہود پائیسیس کی جانب برج جہود پائیسیس اولاد انامات و محبت سال دوہزار بائیس بیت الولاد کا حاکم سیارہ کمر ابتدائے سال میں منزل قلب یعنی جشتہ نچھتر اور مریخ اور کیتو سے متاثر ہونے کے سبب اولاد انام محبت اور خصوص اولاد کے معاملات میں اس سال چیزیں نمائیں دکھائی دیتی ہیں صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کے روز و شب اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے محبت بازاری یا سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر جن سے مخالف کے دام فریب میں آنے سے بچے انعامی مقابلے پرائز بانڈ یا لوٹری یا سٹاک ایکچینج میں ضرورت سے بڑھ کر حصہ لینا مناسب نہ ہوگا ہر ماہ حضب توفیق چاول کا ٹوٹا سوجی میدہ آٹھا پانی کا صدقہ دینا یا پھر کسی مسجد میں پانی کے بل کے ذمہ داری لے لینا ایک نہایت اچھا عمل ثابت ہوگا اولاد انام محبت کے سبھی امور حضب منشاہ ہوں گے جب آپ کی ان کی جانب سنجیدگی اور دانشمندی سے توجہ ہوگی پرائز بانڈ اور انٹرنیشنل لوٹری میں حصہ لینے والے برجہوت والے افراد دو تین چار پانچھے فروری بیس اکیس بائیس مارچ آٹھ نو چھبیس ستائیس اٹھائیس اپریل اٹھارہ بیس اکیس تئیس چوبیس پچھ ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس اکتیس مائی انیس بیس اکیس جون چار پانچھے تئیس چوبیس جولائی اکتیس اگس یکم تین سبتمبر چھبیس ستائیس اکتوبر سولہ سترہ نومبر بننے سے بائی دس کیاس نہیں کہ آپ کا کوئی بڑا انام نکل آئے حصول انامات میں مزید رہنمائی کے لیے ادارے کی ہر سال شائع ہونے والی کتاب انام لکی نمبر آئینہ قسمت کا متعلقہ بھی آپ کو انام کے قریب لے جائے گا حصول انام کے لیے اپنے نام کا اسم آزم پڑھنا بھی نیک ہے اس کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی